آج اتنے لوگ آئے کہ اتنے عمران خان صاحب کے لیے نہیں آئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں وہ یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر آپ اندر بھی رکھیں گے تو عمران خان کے نام پہ جہاں پہ جلسہ ہوگا لوگ ریکارڈ توڑیں گے سابقہ اور باری برکم جمعیت میں آئیں گے آج جو کنونشن ہوا ہیں اور جتنے ہزاروں لوگ آئے تھے اس نے ایک پیغام دیا ہے پورے ملک کو خصوصا پاکستان تحریکی انصاف کو کہ چارسدہ کی لوگوں کی طرح ہمت پکڑنی ہے اور ابھی تک تو یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں اور ہمیں ان سے منگنی کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارا حق ہے ہم اپنے عجروں میں اپنی ورکروں کو بلا کے اپنی خرچے پہ کانا کلاتے ہیں بٹھاتے ہیں جلسے کرتے ہیں تو ریاست کا یا سرکار کا یا حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے کنونشن کو جو ہیں اور اگر وہ ناکام بنائیں گے اتنی تعداد میں جب لوگ آئیں گے آج دس ہزار سے زیادہ کا مجموعہ تھا اور جو مجموعی تعداد تھی وہ جو باہر کڑے تھے وہ بھی اگر ساتھ کیونکہ پندال میں جگہ نہیں تھی تو ٹوٹل جو دس ہزار باہر تھے دس ہزار اندر تھے کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی لوگ چتوں پہ اور کمروں کی اوپر بیٹے ہوئے تھے تو آج کا جو کنونشن ہوا ہے میں فضل خان کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی پھر خصوص پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیمیں ہیں جو ان کے ساتھی ہیں یہاں پہ جو عرشد خان بیٹے ہیں حمزہ خان ہیں بابر خان ہیں ناصر خان ہیں اور جتنی بھی دوست احباب تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ جو ہیں ہمت ڈالی اپنا عیسیٰ ڈالا اور آج انہوں نے اپنا نام جو ہیں رکم کر دیا ہے خان صاحب کو بے شک میں جس انداز میں مجھ سے پہلے خان کو یہ خبر ملی ہوگی لیکن منڈے کو میں ملوں گا اور انشاءاللہ خان بڑے خوش ہوں گے یہ سن کے سب یہ وقت رہے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے جس کی پاسداری کیلئی سیاست بڑے دعوی کرتے ہیں کہ آئین کی پاسداری چاہیے گی اگر آج جو آئین چکلی ہونے سنتے ہیں کہ آپ ادارے کر رہے اس پر آج کی تمام سیاستی کی باتیں دیکھیں آئین پہ پاسداری عملداری یا اس پہ عمل درامت کرانا سیاستدانوں کا کام نہیں ہے یہ کام عدالتوں کا ہے عدالتیں جو ہیں آئین کی خلاف ورزی پہ آرڈر جاری کرتی ہیں اور اپنے آرڈرز پہ عمل درامت کراتی ہے سیاستدان جو ہیں وہ تو اپنے مطلب کی پیچھے لگے ہوتے ہیں پاکستان مسلم لگنون جی ایو آئی پیپل پارٹی اور جتنی بھی مین سریم کی پارٹیز ہیں نو مئی کے بعد جو غیر انسانی رویہ اور غیر انسانی سلوک پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ روا رکھا گیا کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ دو ہمدردی کی بول زل شاہ کے خاندان کے ساتھ پڑھ لیتے یا عباد فاروق کے بیٹے عباد فاروق کے بیٹے امار فاروق کیلئے پڑھ لیتے اماری خواتین جیلوں میں بند ہیں بزرگ ہزاروں کی تعداد میں ورکر نظر بند ہیں انسانی حقوق کی اتنی سریعن خلافوردی کے خلاف کسی سے حسددان کو توفیق کیسے لیے نہیں ہوئی کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف ان کے خلاف کنٹیسٹ کرے کوئی ہمیں لیول پلائن فیل نہیں دے گا اور نہ کوئی ہمیں یہ موقع دے گا کہ ہمیں الیکشن میں لیکن الیکشن لڑنا کمپین کرنا کنٹیسٹ کرنا یہ ہماراق ہے ہمیں کسی سے مانگنی کی ضرورت نہیں ہے صرف جرورت کی ضرورت ہیں اور جورت جو ہیں آج چارسدہ کے لوگوں نے دکھا دی ہے انشاءاللہ یہی جورت کے ساتھ ہم پورے صوبے میں پورے ملک میں جلسے اور کنونشن کریں گے اور الیکشن جو ہیں وہ کسی کو چھوڑی کرنے نہیں دیں گے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ باپ کو ایم کی ایم کو ملا کے شاید وہ منڈیٹ چھوڑی کریں گے پاکستان کے عوام کروڑ و عوام کا جو منڈیٹ ہیں وہ چھوڑی کرنے نہیں دیں گے آٹھ فروری کو ریکارڈ توڑ ووڈ بھی پڑیں گے اور ریکارڈ توڑ جو ہیں وہ ووڈ پی ٹی آئی کے لئے پڑیں گے ساتھ یہ بتا ہے کہ جو مہدوہ دیکھا رکومت ہے مہدوہ ایلکشن کا موشہ دیں آپ کی طرح دعوے سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی اکید ہوئے کہ یہ تحابہ شفافت دیکھیں ہم وہ شفافت ان کی کوئی کوششی نظر نہیں آ رہی ہے یہ جو جنڈہ جو ہیں پی ٹی آئی کا باہر کوئی نہیں نکال سکتا ہے کنونشن جو ہیں یہ دوسرا کنونشن ہے جو ہم کامیابی سے کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہیں کبھی ہمیں چار لوگوں کوئی کٹے ہونے کی اجازت نہیں تھی اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی انہوں نے جو ہیں ہمیں گریس میں دیا پرسوں کے کنونشن میں دو جگہوں پہ انہوں نے چاپے مارے ہماری جہاں پہ ہم نے کنونشن کرنے تھے وہ جگہ خراب کی اور آج بھی فضل خان کو پتا ہوگا کہ کس مشکل سے جو ہیں انہوں نے ان ورکرز کوئی کٹے کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے نگران جو ہیں وہ بیسیکلی سہولتکار ہیں پی ای میلین کے جو نگران وزیراعظم ہیں وہ آئے ہیں باپ سے اور باپ اب از ای پارٹی مرج ہو گئی ہے پی ای میلین میں تو لہٰذا اس کا وہ نگران کی جو قیفیت یا جو ان کا سٹیٹس تھا وہ رہ نہیں نیوٹرل نہیں رہے کل بھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں اور کیئر اٹیکر منسٹر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ بنیادی دی مداری عدالت اسی بھی بڑھ کے ٹرانسپیرنڈ اور فیر الیکشن کرانا جو ہیں وہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کا کام ہے ورکر آت میں جنڈا لے کے پکڑ کے باہر نکل سکے کنونسن ہو سکے جل سے کمپین ہو سکے یہ انسور کرانا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن کمیشن فی الوقت تو خاموشتہ مشاہی بنی بیٹھی ایسیت کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے تو خان کی تمام کیسز میں قبل از گریفتاری کنفرم ہوئی جو چار کیسز بنیادی انہوں نے بنائے ہیں ایک توشہ خانہ کا تھا جس میں ان کو سزا دلائی گئی ایک جو ہیں سائیفر کا کیس ہے ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے جس میں ابھی گریفتاری ڈالی ہے اور توشہ خانہ نہیں ابھی القادر کے کیس میں ڈالی ہے اور ایک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے یہ ان چاروں کیسز پہ بینک کر رہے ہیں پہلے ان کا خیال تھا کہ ملٹری کورٹس میں ڈالیں گے وہ تو عدالت اور ٹریبیونلی ختم ہو گئے ہیں تو لہذا توشہ خانہ میں سزا معطل ہو چکی ہے سائیفر میں بیل ہماری لگی ہوئی ہے یہ جو نئے کیس میں ان کی گریفتاری ڈالی ہے اس کیس میں ہم قانونی کا روائی کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ منطقی انجام تک اس کی رہائی کا کیسز پہنچانے میں ہمیں زیادہ زیادہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا اور ان ڈیڑھ مہینوں میں کیونکہ کیسز کی نویتی سیاسی ہے تو لہذا خان کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو یہ بھی کرپ پریکٹسز ہیں الیکشن میں کرپ پریکٹسز ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ڈیکلیئر کر آ رہے ہیں اور جس طرح وہ خود بھی ایسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے وہ منتخب ہو چکے ہو ان سب لوگوں کو ایک چیز یہ نظرانداز کر رہے ہیں پاکستان میں دوہزار بائیس میں جب شب خون مارا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کے بعد ان دو سالوں میں جو سوچ بدلی ہیں پورے قوم کی وہ یہ ہیں کہ اب لوگ نظریاتی ہو گئے ہیں وہ جو الیکٹبلز ہیں وہ وڈیرہ سردار انڈسٹریلیز پیسے والا ان کی حیثیت جو ہیں ملیہ میٹ ہو گئی ہے اب ووٹ جو ہیں عوام کے پاس ہیں عوام نے کسی وڈیرے سردار خان کی ایمہ پہ نہیں دینے ہیں انہوں نے نظریہ کیلئے دینا ہے جو ووٹ خان کو پڑے گا وہ عمران خان کی نظریہ کے ساتھ چلنے والے لوگ ووٹ دیں گے تو لہذا نواز شریف بینک یعنی انحسار کر رہے ہیں ام کی ام کو یا باپ کے وہ لوگ تھے جو دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے باپ بنائی نون سے ہی گئے اور نون میں واپس آئے اور اسی باپ کے حوالے سے نواز شریف یا ان کی بیٹی کا جو بیانیت تھا وہ کل سے پہلے بہت مختلف تھا تو لہذا نواز شریف جو ہیں وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں جو لوگ ان کو لائے جنہوں نے طریقہ استحقام بنائی جنہوں نے پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کوششوں سے ہم تحریک انصاف کی جگہ لے لیں گے لیکن نواز شریف کو آئی ہوئے مہینہ ہونے کو ہیں ایک بھی جلسہ جو ہیں ابھی تک منار پاکستان کے بعد نہیں کرا سکے کیوں نہیں کرا سکے اس لئے نہیں کرا سکے کہ ان کو انداز ہے کہ عوام آتی ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے ان کو اپنے حلقے میں ابائی حلقے میں شکست کے اندیشوں نے اتنا مبتلا کر دیا ہیں کہ چلا گیا کہ جی میں قاسم سوری کے حلقے سے کروں یا لازبیلہ میں کوئی حلقہ ہے اور تیسر کسی باولپور میں کسی شخص نے یعنی جو شخص اپنی شیٹ کیلئے اتنی تقودو کر رہا ہو تو لہٰذا اب ان سب کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہوا ہے پی ٹی آئی جو ہیں وہ نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے دیوار پہ کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ون کرے گی پورے صوبوں میں اور فیڈل میں اب جو ہیں ان کو یہ احساس ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہو سسٹم کو چلانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں مل کے چلنا ہوگا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ دس پندرہ دنوں میں ہماری لیالات نارمل ہو جائیں گے اگر یہ نہ بھی کرتے ہیں تو ہم نے پھر بھی نکلنا ہے جس طرح آج نکلے تھے ہم نے برہا خان جی سے مکلے اگر مرہا خان پر پانچ پانچ پر لانچی کی تو کلوار رکھے نہیں ہے تو تو سٹال ہے آج یہ بتا ہے کہ مولانا پھر رہا نے خجم نوستیرہ میں کوئی ایسے برطاق کیا اور کہا کہ برستور و واحد سے کہہ رہے کہ مرہا خان جنر ہے اور ہم نے جمعان رہا کہہ رہا ہے کہ خیت کا حضرت کیا اس حوات تو یہ جو بار بار کہہ رہا ہے مولانا پھر رہا اور کوئی یہودی تجھ کرتے سوات جب کی قام کاروائی چوہ نہیں کرتے گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب خود دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں آل مفاظل ہوں کسی مسلمان کو یہ تو ایسا یہودی ہے جس کو یہ یہودی ایجنڈ کہہ رہا ہے آپ یقین کریں اس کے پاؤں کے دول یا خاک جو ہے نا وہ بھی ایسے عمل کرنے والوں سے بہتر ہیں جو ایک مسلمان جو کہ تاجد کی نماز کا ذا نہیں کرتا ہے جو قرآن پاک کو با تلاوت اور با ترجمہ روزانہ پڑتا ہے اس کا دن اس کی شام جو ہیں یہ عبادت الہی میں گزرتی ہیں بائیسیت عالم فاضل بائیسیت ایک مولوی کے مولانا صاحب کو یہ زمان قطع انزیب نہیں دیتی ہے میں بہت ہی برا مانا کرتا تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ڈیزل پکارا کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ لفظ ان کو نہیں بولنا چاہیے اور میں ابھی بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے الفاظ قیادت کیلئے نہیں ہونی چاہیے لیکن مولانا صاحب اپنی زبان پر نظر احسانی کرے جتنا الیکشن نزدیک آ رہا ہے اس طرح کی باتوں سے نفرت پی لے گی اور لازمان پی ٹی آئی سوشل میڈیا پی ٹی آئی ورکر یوت اس کا جواب دیں گے تو لہٰذا مولانا صاحب کے اس طرح کہنے سے وہ خود اپنے لئے ایک سوشل میڈیا کے ذریعے طوفانِ بتمیزی کو دعوت دے رہے ہیں میری مولانا صاحب سے گزارش ہوگی کہ گزارہ کریں ایک مسلمان کو ایک پریزگار مسلمان کو اس طریقے سے آپ سیاسی مقاصد کے لئے اور یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو اور اللہ جو ہیں اس کے ہاں پکڑ ہوتی ہے ایسے دعوے اور فتوے جاری کرنے کے لیکن علوی صاحب نے کمزوری کا ثبوت دیا اس پہ پارٹی نے بھی اپنی کنسنٹس ہو کی خود میں نے ان کے خلاف ٹویٹ دی ہے اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا جب جائے خود الیکشن ڈیٹ مقرر کرنے کہ اس نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ دیا پھر وہ حج کے لیے چلا گیا اور پیچھے سے جو انہوں نے وہ قانون سازی کرتی جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے گئی نہ جاتا یہ قوانین نہ بنتے لیکن اس دن اس نے ایک اچھا بیان دیا کہ انہوں نے جو ہیں سمر عباس ایک صافی ہیں ان کو انٹریو دیتی ہوئی کہا کہ عمران خان کو غلط فیمی تھی کہ ملک میں رول آفلا ہے بارال ان کو کنسٹیوشنل اور آئینی فرائض انجام دیتے ہوئی یہ الیکشن کے ڈیٹ دینی چاہیے تھی اوورال جو ہیں صدر علوی صاحب جو ہیں چونکہ اب اس کی پیرڈ جو ہیں ختم ہونے کے قریب ہے تو لہذا مزید میں نہیں کہوں گا باقی جو ہیں خان صاحب انشاءاللہ خود اس حوالے سے کوئی سٹریٹمنٹ جاری کریں عدالتوں پہ تو ہمیں دیکھیں یہ ملٹری ٹریبینل کو ختم کرنے کے بعد اور ہمارا اعتماد توڑا بحال ہوا ہے اور اس پاکستان کی دیگر عدالتیں جو ہیں وہ بھی آئین کی طرف اور رول آفلا کی طرف گمزن ہوں گی بہت زیادہ بے توقیر ہو گئی تھی بندیال صاحب کے زمانے میں جوڈی شری ہم چاہتے ہیں جوڈی شری اپنے پاؤں پہ کڑے ہو جوڈی شری کا وقار ہو میجیسٹی اپ جسٹس ہو جب جس معاشرے سے انصاف اور انصاف کے اداروں کا وقار ختم ہو جائے وہاں اولو بولتے ہیں لہذا قاضی فائزیسہ صاحب سے ہماری توقعات ہیں ہمارے کیسز ہیں خان صاحب کے ہم نے دائر کیے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اور وہ ہماری یہ دس بستہ گزارش ہوگی ان سے کہ ہمارے کیسز جو ہیں ابھی تک مقرر نہیں ہوئے ہیں بالخصوص آرٹیکل ون ایٹی سکس اے کے تحت ہم نے درخواست دائر کی تھی وہ مقرر ہونے چاہیے تاکہ جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انصاف ہو سکے